یہاں اب یہ بات زیر میں رکھیں پھر غیر مقلدین کی طرح اعتراض ہمارے اوپر آتا ہے کہ دیکھو تم خود کو ہنفی کہتے ہو اور یہ ہنفی تمہاری نسبت امام آزم ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ کی طرف ہے تو تمہارا مذہب بھی زنانہ ہے کہ تمہاری نسبت عورتوں کی طرف ہے کسی مرد کی طرف نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ اعتراض کرنا عربیت سے نہ واقفیت کی وجہ سے ہے اور تاریخ سے نہ واقفیت کی وجہ سے ہے تاریخ سے واقفیت کیوں نہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حمد تھا اس کے علاوہ نہ آپ کی بیٹی تھی اور نہ ہی آپ کا بیٹا تھا تو جب آپ کی بیٹی تھی ہی نہیں تو ہمیں یہ تانہ دینا کہ تمہاری نسبت بیٹی کی طرف ہے یہ تانہ وہ دے گا جو تاریخ سے جاہل ہے اور عربیت سے بھی جاہل ہے یہ تانہ وہ دیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ابو کا معنی ہمیشہ عربی زبان میں باپ ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا معنی ہنیفہ کا باپ ہے اس لیے جبکہ ابون کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا بلکہ ابون کا معنی کبھی باپ ہوتا ہے اور کبھی ابون کا معنی والا ہوتا ہے جیسے عبداللہ نام ہے اور ابو بکر ان کی کنیت ہے اب ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے بلکہ بکر ان کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا پہل والا انہوں نے دین کے ہر تقاضے پر پہل کی ہے تو ان کا نام ابو بکر پڑ گیا ہے جس کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے بلکہ بکر والا ہے حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے قم یا ابا ترابن تراب کا معنی مٹی ہے ابون کا معنی والا ہے جس کا معنی مٹی والا ہے مٹی کا باپ نہیں ہے عبدالعبان میں سخرا نام ہے اللہ کے نبی نے فرمائے یا ابا حریرہ حریرہ ہرہ تن کی تصغیر ہے حریرہ بلی کو کہتے ہیں اور حریرہ ہرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں تو یا ابا حریرہ کا معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں ہے بلکہ بلی کے بچے والا ہے تو اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے بلکہ حنیفہ والا ہے ملیشیا میں گیا ہوں تو وہاں ایک پھل ہے اس کا نام ہے ابو شوکہ اب شوکہ کا معنی ہوتا ہے کانٹا شوکہ تن گولتا ہے جو حالت وقت میں ہاں بان جاتی ہے شوکہ کانٹا تو وہ چونکہ پھل ایسا ہے یہ ملیشیا کا قومی پھل ہے جسے دریان کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ابو شوکہ کہتے ہیں اب اس پھل کے اوپر ایسے جیسے کانٹے ہوتے ہیں جو کانٹے کانٹے بنے ہوتے ہیں اب اس کو ابو شوکہ کہتے ہیں اب ابو شوکہ مانا کانٹو کا باپ نہیں ہے بلکہ کانٹو والا ہے اسی طرح ایک پھل ہے اسے کہتے ہیں ابو شار اب اس کے اوپر ایسے جیسے بالوں کا گچھا ہوتا ہے اوپر بال بنے ہوتے ہیں اب اس کا معنی بال کا باپ نہیں ہے بلکہ بال والا ہے تو یہاں ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے بلکہ حنیفہ والا ہے باقی حنیفہ سے کیا مراد ہے وَتَّبِ مِلَّتْ عِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا اللہ نے حضرت عبراہیم جس طرح صفت حنیف بیان کی ہے اس طرح ہماری شریعت کی صفت ہے شریعت حنیفہ یعنی ایسی شریعت ہے جس میں باطل کا کوئی شبہ موجود نہیں ہے ابو حنیفہ کا معنی ہے ابو شریعت حنیفہ یعنی ایسا آدمی جس نے خالص شریعت امت کے حوالے لکھ کر کی ہے تو ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں تو یہ ہمارا نسبت بلکل ٹھیک ہے لیکن غیر مقلدین کا اعتراض بجا ہے یہ بات بہت جاتی شریعت فرمالے اس میں کبھی ہلکی سی بھی کمی نہ کریں اور سمجھ نہیں کوشش کریں اس کے اعتراض کو لوگ بہت زیادہ پلاتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پاکستان سے باہر ہوں تو لوگ پوچھے تم کہاں سے آئے ہو ہم کہتے ہیں پاکستان سے اب بیرون ملک میں کسی ملک کے مقابلے میں ہمارا نسبت پاکستانی کی ہے اور اگر پاکستان میں ہوں تو پھر پوچھتے ہیں بھی آپ کون ہو جی میں سندھ سے آئے ہوں آپ کہاں سے میں پنجاب سے آئے ہوں اب سندھ سے آئے گا تو سندھی ہے پنجاب سے آئے گا پنجابی ہے بلوچستان سے آئے گا بلوچی ہے خیبر پختون خواہ سے آئے گا تو اب کیا کہیں پہلے تو سرحد جاتا تھا سرحدی کہتے تھے اب خیبر پختون خواہ والے کو کیا کہیں یہ خیبر پختون خواہ والے خود ہی بتائیں پشتون کہیں اور کیا کہیں گے خیبر پختون خواہ کی نسبت کیسے کریں گے پنجاب کی نسبت میں بتا دوں پنجابی ہے جب سرحد تھا تو ہم کہہ دیں سرحدی ہے اب خیبر پختون خواہ نام تو آپ نے رکھ لی ہے اس نسبت کو سمجھائیں کیسے یہ مسئلہ آپ نے یہ حل کرنا ہے وہ میری بات سمجھا رہی ہے اچھا جب آدمی اب پنجاب کا ہو تو پہلے پوچھتا اچھا ہے تم پنجاب کے کس شہر سے ہو وہ کہتا ہے جی میں لاہور سے ہوں میں گجرہ والا سی ہوں میں فیصلہ بات سی ہوں میں سرگودہ سی ہوں اب دیکھو ملک کے مقابلے میں نسبت ہوگی تو ہم خود کو پاکستانی کہیں گے جب ملک میں رہتے ہوئے صوبے سے منسبت ہوگی تو پھر خود کو پنجابی سندھی بلوجی کہیں گے اور اگر صوبے میں رہتے ہو شہر کی نسبت ہوگی تو پھر لاہوری فیصلہ بادی اور سیال کوٹی یوں کہیں گے اس کو بلکل اسی طرح جب کفر کے مقابلے میں نسبت ہوگی تو تم کون ہو مسلمان اور مسلمانوں میں آل و سنت آل بیدت بھی ہے تم کون ہو آل و سنت آل و سنت میں ہنفی مال کی شافی حملی ہے تم کون ہو ہم ہنفی اس میں کونسی غلط بات ہے اس میں کونسی الجنگ کی بات ہے میں انیس سو بانوے کی بات ہے سرحد خیبر پختون رہا مانسرہ میں گوہ پڑھے نا وہاں میں گیا میرے دوست ہے وہاں بانوے کی بات ہے طالبی ریمی کے دوستے تو وہاں میں نے بیان کیا تو میں نے دیوبندی پر بات کی تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا تعلق دیوبند سے نہیں تھا غالبا جماعت اسلامی سے تھا تو ان نے کہا مولانا صاحب آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں مجھے کہتے ہیں پڑھے نا میں نے کہا پڑھے نا کیوں کہتے ہیں آپ سیدھی بات کہو کہ مولانا صاحب میں دنیا میں رہتا ہوں بس بات ختم ہوگی نہیں دنیا میں رہتا ہوں تو آپ سمجھے گے کیسے تو میں نے کہا آپ کیا ہے تو میں پاکستان میں رہتا ہوں آپ کیسے سمجھے گے پاکستان کے کس صوبے میں ہوں تو میں نے کہا کیا ہے تو میں سراد میں رہتا ہوں سراد تو بہت بڑھا ہے میں نے کہا کیا ہے تو مانسرہ میں رہتا ہوں مجھے مانسیرہ تو بہت بڑا ہے تو میں نے کہا جب تم نے پڑھینہ گا تو مجھے پڑھینہ کہنے سمجھا گیا کہ پڑھینہ عالم برزخ میں نہیں ہوتا عالم دنیا میں ہوتا ہے اور یہ پڑھینہ ہندوستان میں نہیں ہوتا پاکستان میں ہوتا ہے اور یہ پجاب میں نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں ہے خیبر پختونخواہ میں ہے ایپٹ آباد میں نہیں مانسیرہ میں ہے تو پڑھینہ کہنے سے مجھے کئی باتیں سمجھا گئیں مانسیرہ بھی سمجھ آ گیا سرحد بھی سمجھ آ گیا پاکستان بھی سمجھ آ گیا اسی طرح کہ آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہیں تو میں کہہ تو مسلمان تو آپ نے فوراں کہنا کون سے مسلمان ہے ہنفی کی شافی میں نے کہنا ہنفی تو آپ نے کہنا کون سے ہنفی ہیں پریلوی خود کو ہنفی کہتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں تم کون سے ہنفی ہو میں نے کہنا دیوبندی تو جب میں نے دیوبندی کہا تو ساری باتیں سمجھ آ گئی میں اہل و سنت بھی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں سب باتیں سمجھ آگئی ہیں تو ایک لفظ بولنے سے جب سب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر ایک لفظ بولو پھر جواب پھر جواب پھر جواب پھر جواب کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ نے کتنا پڑا ہے میں نے ہمیں کس کالج میں اب دیکھو آپ بتانا پڑھ گا نا کون سے کالج میں میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمایا کر